اس مارڈیول سے ہم نئے ٹاپک کے طرف یا نئے ایریا کی طرف جا رہے ہیں اور وہ ایریا ہے ارگنیدیشنل لرننگ کا اور اسے ارگنیدیشنل میموری بھی کہتے ہیں کہ ایک ارگنیدیشن کیسے لرن کرتی ہے اور اس کی میموری کیسے ڈیویلپ ہوتی ہے تو اس میں ہمیں سب سے پہلے جو ہے اس کا ایک انٹرڈکشن ہے وہ دیکھنا ہے کہ ارگنیدیشنل نالج اس بینگ لاسٹ یہ ایک بہت بڑا ایک علمیہ یا ایک فکر کرنے کی چیز ہے کہ ارگنیدیشنز جو ہمارے ہاں کام کر رہی ہیں اس دنیا میں ان کا نالج جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے اور اس کے ضائع ہونے کے وجوہات کے ہیں ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ بزرسز دنیا بھر میں جو ہیں وہ ڈاؤن سائز ہو رہے ہیں ان کی جو ایچ آر ہے اس میں کمی ہو رہی ہے انسانوں کی جگہ مشینے لے رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں انسانوں کا اس میں کام کرنا جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور انسان اپنے نالج کے ساتھ اداروں کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اس طرح سے دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ بہت بڑے بڑے جو بزنسز ہیں وہ اپنے کام کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں اپنی آرگنیدیشن کے اندر اس کام کو کرانے کی بجائے اپنی آرگنیدیشن کے باہر وہ کام ہو رہا ہے دوسری آرگنیدیشنز کو دے رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کام ایک پرادر کی صورت میں یا سروس کی صورت میں وہ کام تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ جو نالج ہے جو وہاں بے لرننگ ہوتی ہے وہ آرگنیدیشن میں ٹرانسفر نہیں ہوتی اس میں تیسری جو اس میں چیز ہے وہ ہے کہ آج کی دنیا میں جب نیٹ ورکنگ انٹرنیٹ کامن ہو گیا اس کی مدد سے جو ہمارے ورکرز ہیں وہ موبائل ہوتے جا رہے ہیں وہ ایک جگہ ایک چھت کے نیچے نہیں بیٹھتے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو نالج ہے اس کو آپس میں شیئر کرنے کا ان کو کم سے کم موقع ملتا ہے جس کے نتیجے میں آرگنیدیشنز کا جو نالج ہے وہ لاسٹ ہو رہا ہے اب یہاں پہ ایک ٹرم اسمال ہوتی ہے کارپوریٹ ایمنیشیا ایمنیشیا کا مطلب یہ ہے کہ نالج جو ہے ان کا ایک جو کارپوریشن ہے وہ بھولتی جا رہی ہے وہ اپنی چیزوں کو بھول رہی ہے اپنی چیزوں کو ضائع کر رہی ہے تو یہ ٹرم یہاں پہ استعمال ہوتی ہے جب ہم نالج کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں سب سے پہلا جو ایشو آتا ہے وہ ہے ٹیسٹ نالج کو کیپچر کرنے کا اب آرگنیزیشنز نیڈ ٹو کیپچر دس نالج دس نو ہاؤ اور ٹرانسفر ایٹ ٹو ایسٹیبل ایزیلی ایکسیسیبل کمیلیٹیو نالج بیس کہ یہ جو ٹیسٹ نالج ہے نو ہاؤ ہے اسے کیپچر کیا جائے اسے جمع کیا جائے اور اسے جو ہے وہ کسی جگہ پہ اکٹھا کیا جائے اور اسے اکٹھا کرنے کی جگہ کو ان آرگنیزیشنل میموری کہتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے اب یہ ٹیسٹ نالج کو کیپچر کرنے کے کام کانٹینویس بھی ہوتا ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں آنی چاہیے اس کا کوئی ایسا سسٹم بنانا چاہیے کہ یہ نالج کیپچر ہو اور آرگنیزیشنل میموری کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہو کہ تاکہ بعد کے جو ورکرز ہیں وہ اس کو یوز کر سکیں پرو ایکٹیو اپروچ اس نیڈڈ ایک پرو ایکٹیو اپروچ کی ضرورت ہے آٹومیٹیکل ہونے والے یہ کام نہیں ہے اس کے لئے سٹریٹیجی بنانی پڑے گی ان آرڈر ٹو پرونٹ دا لاؤس آف اسینچل نالج کہ جو اسینچل نالج ہے اس کے لاؤس سے اگر بچنا ہے تو اس کے لئے ایک پرو ایکٹیو فالیسی بنانی پڑے گی اپروچ بنانی پڑے گی اس وقت اس نالج کی بات ہو رہی ہے کہ جو ورکرز کے ہیڈز میں تو ہے ان کے بریمز میں ہے لیکن وہ ڈاکومنٹس میں نہیں ہے ڈاکومنٹس پروسیجرز اور اس نالج کی بات ہو رہی ہے کہ جو ٹیسٹ فارم میں ہے ہیڈن فارم میں ہے اور ٹینجیبل فارم میں نہیں ہے اس نالج کو ضائع ہونے سے بچانے کے لئے کوئی میکنزم بنانا پڑے گا ایکزیمپل یہاں پہ کوڈ کی گئی ہے ناسا کی ناسا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یو ایسے کا ایک سپیس ٹیکنالوجی کا ادارہ ہے جو سپیس میں اخلائی جہاز بھیجتا ہے ناسا کی مثال ہے کہ ناسا has publicly admitted that the knowledge of how to put a man on the moon has been lost کہ جب پہلا انسان چاند پر گیا تھا ناسا کی طرف سے یو ایسے کی طرف سے اس میں جو بہت سارا نالج تھا جو کہ لوگوں کی ذہنوں میں تھا اس کو محفوظ نہیں کیا جا سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں نالج مینجمنٹ پروسس اور نالج مینجمنٹ ایکٹیویٹی کا کنسپٹ نہیں تھا اس دنیا میں تو اس میں سے بہت سارا نالج جو ہے وہ کہتے ہیں ضائع ہو چکے کہ ناسا کی جو کلیکٹیو ارگنیزشنل میمری ہے اس میں اس زمانے میں جب چاند پر انسان کو بھیجا تھا ایک خلائی جہاز کے ذریعے اس زمانے کا نالج جو ہے اس میں سے جو لیسن لرنڈ کیے اس میں سے جو چیزیں سیکھیں اس میں جو غلطیاں ہوئی ہوں گی ان کا کوئی نالج جو ہے ان کے پاس نہیں ہے اس لیسن لرنڈ کیا ہے میمری میں اس کے پاس کوئی نالج یا کوئی انفرمیشن نہیں ہے اور یہاں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ارگنیزشنل میمری کو یا ارگنیزشنل لرننگ کو مینج کرنا کتنا ضروری ہے